بسم اللہ الرحمن الرحیم عبلیس کی حقیقت عبلیس اور شیطان ایک ہی سنف اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورگلانا شر پھیلانا انہیں اللہ سے باغی کر کے بریائی کے کاموں کی جانم راغب کرنا ہے یہ انسان کا وہ عضلی دشمن ہے جو قیامہ تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا حضرت عاشی صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے آدم مٹی سے اور عبلیس آگ سے پیدا کیا گیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناعت حضرت آدم سے دو ہزار سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا جنہوں نے ان جناعت کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا حضرت سعید بن منصور کا کول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جناعت قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے انہی میں ایک عبلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا اسے آسمان پر لاکر رکھا گیا یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کا نام سے پکارا جانے لگا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عبلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا حضرت عمر عباس نے فرمایا کہ عبلیس کا نام عزازیل تھا سورت قحف عید نمبر پچاس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ عبلیس جناعت میں سے تھا تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرائیت کر جاتا ہے بندے کا دل اس کا خاص ٹکانہ ہے تاہم شیطان کو اتنی طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دی یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے اور یہی بندوں کا امتحان ہے پیارے دوستو ایسے ہی ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹس کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ایمان افروز واقعات آپ دوستوں کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے نت ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگاوان پیارے دوستو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں ضرور ملیں گے